السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں محمد سلمان رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سناف وانے مصطفی بینگلور چینل کو آج ہم پھر سے آ چکے ہیں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اس ولوگ میں آج ہم آپ کو حضرت دوکل مستان شاہ سوہر وردی رحمت اللہ علیہ جو کہ اس بینگلور شہر کے خطوب ہیں یعنی شہنشاہ ہیں ان کی دربار کے زیارت کرائیں گے ماشاءاللہ ان کا دربار بہتی پرنور ہے اور ایسا سکون والا ہے میں جب بھی کچھ بھی مجھے تکلیف آئے یا کوئی غمبوں میں یہیں پہ آیا کرتا ہوں آپ بھی ضرور آئیں اس کا لوکیشن میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو اور اس کا ایکزیک لوکیشن جو ہے یہ بینگلور کا مین سیٹی یعنی میجیسٹک میں ہے آپ بس سے بھی آسکتے ہیں یا پھر یا میٹرو کچھ بھی لے کر آسکتے ہیں بہتی مین سیٹی میں یہ ہے آپ یہاں پر ضرور آئیں ناظرین تو بہتی پیاری درگا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس ویڈیو کے ساتھ اخیر تک بنے رہیں اور ہم انشاءاللہ اس درگاہ کی زیارت بھی کرائیں گے اور ان کے کچھ واقعے اور کرامات بھی دکھائیں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ اخیر تک بنے رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا ہمتہ دل سے چھکریادہ کرتے ہیں آپ کو ہمارا سپورٹ دینے کے لیے اگر آپ نے نہیں کیا ہے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ 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 شیئر کریں اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے ہم آپ کی خدمت کرنے کے موقعات آپ فرمائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں داغے فرخت تیبا خلب مزمہ جاتا بولو داغے فرخت تیبا خلب مزمہ جاتا سنا ہے آپ ہر ہاں شک کے گھر دشری فلاتے ہیں میرے گھر میں بھی پہ جائے چراغایا رسول اللہ میرے گھر میں بھی پہ جائے ہم ابھی جا رہے ہیں درگاہ کے لیے اب ادھر تک ہم بس میں آئے تھے ابھی یہاں سے ہمیں چل کر جانا پڑے گا تھوڑا اندر ہے درگاہ وہ اس ایریہ کے یہ ایریہ کا نام کچھ کٹن پٹ نام ہے آپ ہی ضرور آئیں ماشاءاللہ ابھی درگاہ آ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں درگاہ کا باہر کا انٹرنس کا جو گیٹ گمبت ہے وہ اور یہ یہاں کی مزید یہ مزید کا نام ہے حضرت توقل مستان شاہ مزید یا شاہ بے رو بے رو بے رو بے ہو کرم کی نظر یا شاہ بے رو بے رو بے رو بے ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے یا شاہ بے رو بے رو بے رو بے ہو کرم کی نظر یا شاہ بے رو بے رو بے رو بے ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تھو کر اکھا کے گرنا میرا میرا کام ہے تھو کر اکھا کے گرنا میرا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے میرے قسمت جگہ بنانا تیرا کام ہے میرے قسمت جگہ بنانا تیرا کام ہے میرے آنکھوں کو حیدید کی آرزوں رکھ سے پرداز نہ اٹھانا تیرا کام ہے رکھ سے پرداز نہ اٹھانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرے دل میں تیری یاد کا اراج ہے میرے دل میں تیری یاد کا اراج ہے ذہن تیرے تصور کا موقع تاج ہے ایک نگاہ کرم کرم میری میری لاج ہے ایک نگاہ کرم میری میری لاج ہے لاج میں جگہ بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے چوکھٹ کہاں اور کہاں آئے جب تیرے چوکھٹ کہاں جنے کا دنیا میں نہ ہوئی اپنا کہیں انہیں کو اپنا بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تو ماشاءاللہ یہ رہی حضرت توقع مستان شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کی زیارت اور ان کی آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ بھوٹی گرنور منظر تھا یہاں پہ اور یہ بھوٹی گرنور منظر تھا اب ان کی جو واقعات ہیں اور ان کی کرامات ہیں اور کچھ بھی جو ان کی کبھی سال ہوا تھا یہ سب آپ ہمارے بھائی جو اویس ازا شرفی ہیں ان کے موز سے آپ سنیں تو چلیئے سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں عویف رضا اشرفی صناف ورکاتہ بینگڈور سے ماشاءاللہ ابھی آپ نے زیارت کی درگاہ شریف کی ہمارے بھائی سلمان رضا نے آپ کو ماشاءاللہ درگاہ کی زیارت کیا کرائی تو حضرت توقع مستان شاہ صحرورتی رحمت اللہ تعالی بینگڈور کے سرزمین پر تشریف فرما ہے آرام فرما ہے بھائی ساو سال پہلے بینگڈور تشریف لائے تھے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت توقع مستان شاہ صحرورتی رحمت اللہ تعالی نے تعمیر کروائی تھی تو ماشاءاللہ حضرت توقع مستان شاہ صحرورتی رحمت اللہ تعالی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے یہاں کا تو اس وقت حضرت بینگڈور آنے سے پہلے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ کافیروں کی بھکھانے تھے تو وہاں پہ بہت زور اور شور سے جو بھی فنکشن ہوتے وہ چلتے رہے تھے لیکن جب حضرت اس دھرتی پہ بینگڈور کی سرزمین پہ آئے تو سارے کے سارے ٹھنڈے پڑ گئے اور ایک ان کا وہ فنکشن رہا جسے کرگا کہا جاتا ہے کنڈڈ میں وہ کرگا کا پوچھا اتنا زور سے کرتے وہ اور اس فنکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا کچھ ہوتا ہے وہ اسے سر پہ لے کے لوگوں کو ناشنا ہوتا ہے تو جیسے ہی جب بھی لوگ اس کو سر پہ لے کے گھنگتے رہتے ہیں گھنگتے رہتے ہیں اگر وہ کرگا سر سے گر جاتا ہے تو وہاں کا بادشاہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو سر پہ ہی رکھ کے رہنا ہے اور بینہ ہاتھ لگائے اسے لے کے چلنا ہے اگر وہ گر جاتا ہے تو بادشاہ اس کا سر قتل کر دیتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا تو بہت وہ پریشانی کا عالم تھا جو بھی وہ لے کے جاتے تھے ان کے لئے بہت پریشانی کا ماحول تھا اس وقت تو وہ سوچے کہ ایک مسیحہ ماشاءاللہ بینگلور کے سرزمین پہ آئے ہیں جو مسلمانوں کے لئے بھلائی کرتے ہیں تو بڑے نام شہرت جب ان کی سنی بڑا نام ان کا سنا تو وہ حضرت کے پاس آئے اور فرمایا کہ کچھ صلاح دیں کچھ مشورہ ہمیں بتائیں ایسے ایسے پریشانی کا ماحول ہے تو حضرت نے بتایا اچھا جب ایسا ہے تو ایک کام کرو جب بھی تم اس کو کرگاہ کو لے کے چلو تو اپنی زبان میں دین 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 بولتے رہنا تو جیسے ہی وہ پھر گئے اور جب وہ ان کا پوجہ تھا تو یہ دین 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 کا ورد کرتے اس کام کو انجام دیتے اور ماشاءاللہ ان کا کرگاہ کبھی گرتا نہیں تو یہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے آج بھی اگر وہ پوجہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ حضرت یہاں حضرت کے بارگاہ میں دیتے ہیں کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے اگر جان اپنی بچانی ہے تو ماشاءاللہ حضرت توقع مستان شاہر حمد اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہلے جائیں حضرت ہیں پھر ان کا دوسرا کام انجام دیں تو یہاں بڑا ہی مشہور واقعہ حضرت توقع مستان شاہر حمد اللہ تعالیٰ کا قریباً اٹھائی سال سال پہلے یہ بینگلو کے سلزمین پہ آئے تھے بینگلو کے ایک قطب ہے قطب ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک درجہ ہوتا ہے تو یہ یہاں کے قطب ہے الحمدللہ اس وقت کے اور بینگلو کے قطب بینگلور انہیں کہا جاتا ہے بہت بیڑے بادشاہ ہے بینگلو کے مشہور درگاہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ میجیسٹک میں آرام فرما ہے آپ آ سکتے ہیں کبھی بھی تو حضرت کا انہیں سفر کو حضرت کا عرض شریف بھی ہوتا ہے آپ ضرور ایک بار آئے ہیں حضرت شریف میں بھی بڑا ہی اچھا ماہور رہتا ہے تو آخرت دعویٰ نہ رکھنے تو ناظرین یہ رہا ہے ہمارا آج کا حضرت توقع مستان شاہ سوروردی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا بلوگ یعنی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر پسند آیا ہو تو پلیس ہم تک اس بات کو پہنچنے دیں کمنٹ میں جا کر ہمیں کمنٹ کریں کہ ہماری کیا برائی یعنی کیا ہمیں ہماری آدھا جب کو پسند نہ پسند ہو تو پلیس ہمیں اس بات کو پہنچنے دیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو پسند آیا ہوگا آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبا لیجئے کیونکہ ہم ایسے ہی ویڈیوز نات اور بیان ہم کے اوپر ہی لے کے آتے رہیں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک کے لئے خدا حافظ